اپنے ملک کے لیے کوئی بھی ریکارڈ بنانا میں سمجھتا ہوں کسی بندے کے لیے کسی بچے کے لیے بہت بڑی آنرکی بات ہوتی ہے اور اللہ کا بہت شکر آجی امپیرنگ کے شعبے میں اللہ نے مجھے بڑی رسپیکٹ دی اور میں اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اور ریکارڈ بنیں گے امپیرنگ کے شعبے میں آج مجھے نہیدی خوشی ہو رہی ہے کہ میری جو نیس ہے زارہ نائم ڈار ماشاءاللہ اس وقت اس نے پوری دنیا میں جو اے سی سی اے میں سب سے زیادہ مارکس لیے ہیں اور جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری فیملی کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے اور پاکستان کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے کہ زارہ نے اتنے زیادہ نمبر لیے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں اور کسی بھی فیملی کے لیے بہت بڑے ہونر کی باد ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی کنٹری کی یوز سٹرونگ ہے وہ کنٹری سٹرونگ ہے ہمارے کنٹری کی بچوں کو مزبوط ہونا چاہیے اس طرح ماشاءاللہ زہرہ نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں رہے کے دنیا کے نمبر وان ہو سکتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری یوت کو بھی اپنے بڑے شوکر میں پر فور پہ fitan کا نام روشن کرنا چاہیے اللہ بہت быس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی زارہ نائیم جو کہ پاکستان کی ایک طالبہ ہے انہوں نے اے سی سی اے میں ایک ریکارڈ بنا دیا ہے ون سیونٹی نائن کنٹریز یعنی کہ تقریباً ایک سو اناسی یا نوازی جو بھی کہتے ہیں اتنے ممالک کے جو طالب علم تھے وہ اس ایگزیمز میں حصہ لے رہے تھے اور اس میں ٹاپ کرنے والی پاکستانی لڑکی ہے اور ان کا تعلق لاہور سے ہے انہیں نے ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم کر دیا ان کے انٹریوز کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو بہت سراہا جا رہا ہے اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ علیم ڈار صاحب جو کہ ایک بہت بڑے امپائر ہے پاکستان کے لیے کرکٹ میں انہوں نے بڑے بڑے ریکارڈز قائم کر دیا امپائرنگ میں تو انہوں نے اب یہ واضح کر دیا کہ یہ ان کی بھتیجی ہے اور دوسرا ساتھ ہی زارہ نائیم نے اپنا پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے نام سے کچھ فیک اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کا نام منشن کر دیا ہے کہ بھائی اگر آپ کو میرے متعلق کوئی خبر ملتی ہے تو میں اس اکاؤنٹ سے آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ کروں گا اس کے علاوہ جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ سارے جالی ہے یہ ہم پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی اور بہت پرانی بیماری ہے کہ بھائی جو بندہ مشہور ہو جائے تو ہم اس چخص کے نام پر فیک اکاؤنٹس بنانا شروع کر دیتے ہیں علی ستوارہ کے حوالے سے بھی یہی حرکتیں چلتی رہی ہیں اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر میس گائیڈ کیا گیا میس لیڈ کیا گیا آپ کو غلط انفرمیشن دی گئی جس کی میں انتہائی مضمبت کرتا بھی رہا میں آپ لوگ کو ویڈیوز میں بتاتا رہا کہ بھائی یہ جتنے اکاؤنٹس ہیں اور جتنی یہ انفرمیشن ہے یہ ساری رونگ ہے یہ ساری غلط ہے تو ہمیں ایک خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے ہیروز ہیں جو پاکستان کی شان میں عزت میں اضافہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کا نام استعمال کر کے ہم لوگ فیم حاصل کریں اپنے فالورز بنائیں اپنے سبسکرائبرز بنائیں اپنے ویوز بنائیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم انہی کی اکاؤنٹ کو جو ہے پروموٹ کریں تو زارہ نعیم صاحبہ نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ منشن کر دیا ٹوٹر پر اور انسٹاگرام پر کہ جناب میں اس اکاؤنٹ سے وہاں پر موجود ہوں اس کے علاوہ جتنے اکاؤنٹ ہے وہ جالی ہے اور فیک ہے البتہ فیس بک پر بہت سارے پیجز بنائیں گئے ہیں یوٹیوب پر بھی چینلز آنا شروع ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے جالی ہے آپ ادھر بلکل بھی مجھ جائیں ان کی کسی بات پر کوئی یقین نہ کریں زارہ نعیم نے اپنی ویڈیو بھی ریلیس کر دی ہے اس کے علاوہ بہت سے میڈیا جو چینلز ہیں نیوز چینلز ان سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اکسس کریں ان کو کہ ان کا انٹریویو کر سکے کیونکہ ایک ریکارڈ ہے بہت بڑا ریکارڈ ہے ایک تو بہت ساری چیلنجز تھے پچھلے سال کرونا تھا باقی اور سچویشن تھی پڑھائی کے معاملات تھے کچھ آن لائن سٹیڈیز چل رہی تھی کلاسز نہیں ہو رہی تھی تو ایسے وقتوں میں تیاری کرنا عام کلاس کے بچے کے لیے مطلب کہ جس طرح میٹرک کے ایکزیمز ہو یا پارٹ ون پارٹ ٹو کے ایکزیمز ہو تو تب بھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ایک ایسی سی اے کا تف ایکزیمز تھا اور اس میں کوئی ایک پاکستان کا کوئی نیشنل ایکزیم نہیں تھا بلکہ انٹرنیشنل لیول کا ایکزیم تھا ابن کے کہا جاتا ہے کہ یہ سی اے سی سے بھی بہت مشکل ہوتا ہے اسی سی اے میں بہت سے لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہے کچھ لوگوں کو ساتھ یا آٹھ سال لگتے لیکن انہوں نے پچھلے سال تیاری کی بہترین تیاری کی اور انہوں نے پروف کیا اور آبیسلی کریڈٹ گوز تو زارہ نائیم پاکستان کی عزت میں انہوں نے اضافہ کیا ہے جو لوگ پاکستان کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں ان لوگوں کے نام پر خدا رہا اس طرح کے جالی اکاؤنٹس بناناتوں کا مسکو چھوڑ دے اگر آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے اپنا اپنے ملک کا اپنے ملک کی عزت کا اپنے ہیروز کا بہت خیال رکھا کرے پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ بات